بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوے برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا مالک مکان کو پانچ مہینے سے کرایا بھی نہیں دے پایا تھا ایک دن مالک مکان تیش میں کرایا وصولی کرنے کے لیے آیا بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا سامان بھی کیا تھا ایک چار پائی ایک پلاسٹکی بالٹی اور چند پرانے برتل پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پات پر بیٹھا تھا احمد آباد شہر کے عام سے محلے کا واقعہ ہے محلے والے ملجل کر مالک مکان کے پاس گئے انتجا کی کہ اس بوڑے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے دو ماہ میں اپنا پورا کرایا کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا ریپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا اسے نحیف اور لاچار آدمی پر بہت طرح سایا تمام معاملے کی تصاویر کھینچیں ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلے داروں نے بیچ میں پڑ کر دو ماہ کا وقت لے کر دیا ہے ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھی تو چونک اٹھا ریپورٹر سے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو ریپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب اس بابے میں کونسی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے برطن بھی خود ہوتا ہے معمولی سے گھر میں جھارو پوچا بھی خود کرتا ہے اس کو کس نے جاننا ہے ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے ریپورٹر کو کہا یہ ہندوستان کا دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال نندہ ہے ریپورٹر کا مو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا ہندوستان کا وزیراعظم اور اس بدحالی میں خبر اگلے دن اخبار میں چھپی تو قیامت آ گئی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آجز سا بڑھا ہندوستان کا دو بار وزیراعظم رہ چکا ہے وزیراعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس محیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے خبر چھپنے کے چند گھنٹوں کے بعد ریاست کا وزیراعظم چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے سب نے ہاتھ چوڑ کر کہا آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار مہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے خدا رہا اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ پانچ سو روپے وظیفہ قبول کر لے سابقہ وزیراعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی اب اس قلیل سی رقم میں کرایا کھانا پینا شروع ہو گیا مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا قرائدار پورے ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا قرائدار اس آلہ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے بھولے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے وہ تو ایک معمولی سا قرائدار ہے اور بس جب تک گلزاری لال زندہ رہے اسی مکان میں رہے اور مرتے دم تک پانچ سو روپے میں گلزارا کرتے رہے گلزاری لال نندہ حیرت انگیز کردار کا انسان تھا چیالکوٹ میں جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیدا ہوا اور جنوری انیس سو اٹھانوے میں احمد آباد میں فوت ہو گیا جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد انیس سو چونسٹ میں وزیراعظم رہا اور انیس سو چھاسٹ میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایا منصب پر فائز رہا بنیادی طور پر ایف سی کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا مومبئ اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا سیاست میں آیا تو یونین منسٹر وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا متعدد بار لوگ سبح کا ممبر بھی منتخب ہوا گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے کسی شان و شوقت کے بغیر انتہائی قلی رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے 99 سال کی عمر میں فاتھ ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائدات کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاستدار موجود ہیں جن کے احساسے کچھ بھی نہیں ہیں مگر اس سطح کی سادگی کی عملی مثال ہمارے ہاں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے